اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمار ٹی وی دوستوں آپ نے ہولیوڈ کی بہت سی ہورر فلمیں دیکھی ہوں گی کچھ ہورر فلمیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے ایک ڈراؤنی کہانی چھپی ہوتی ہے دوستوں آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی فلموں کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ نیو ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آخر میں لائک کرنا نہ بھولیے گا وولف کریک دوستوں آسٹریلیا ایک خوبصورت ملک ہے اور اس میں ہر سال لاکھوں سیاہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں آسٹریلوی سیاحت پر کئی فلمیں بن چکی ہیں جن سے آسٹریلیا کی سیاحت اور زیادہ بڑھ گئی آسٹریلوی سیاحت کو کئی فلموں نے مدد فراہم کی جن میں سسر فہرس کروکوڈائل ڈنڈی مووی ہے تاہم دوستوں دوہزار پانچ میں آنے والی مووی وولف کریک نے سیاہوں کے دماغ پر خوف تاری کر دیا وولف کریک ایک سچی کہانی پر مبنی فلم تھی یہ کہانی تین بیک پیکرز کے گرد گھومتی ہے جو آسٹریلیا کے ایک بڑے سیریل کلر کا شکار ہو جاتے ہیں دوستوں سیاہوں کے قتل کے یہ واقعات انیس سو نوے کی دہائی میں اور دوہزار ایک میں رونما ہوئے آسٹریلیا میں انیس سو نانوے میں دو پرطانوی سیاہ لز ہنٹر اور کرسٹری ارل سیڈنی سے تعلق رکھنے والے اپنے ایک دوست بین مچل کے ساتھ بیک پیکنگ پر نکلتے ہیں بین اپنے اس سفر کے لیے ایک خصہ حال فورڈ خریدتا ہے اور اس طرح وہ بروم سے کینس گریڈ نوردرن ہائیوے سے کوئند لینڈ جاتے ہیں راتحال کریک میں رکنے کے بعد ان کا اگلا سٹاپ ولف کریک ہوتا ہے جہاں ایک بڑا کریٹر مجود ہے جو پچاس ہزار ٹن میٹرویڈ کی وجہ سے بنا گھنٹوں ولف کریک پر رہنے کے بعد انہیں ایک دھچکہ لگتا ہے جب ان کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی دیکھنے پر پتہ لگتا ہے جیسے گویا ان کی گاڑی کو چھیڑ چھاڑ کے بعد خراب کیا گیا ہو مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ رات بھر بیٹھے رہتے ہیں رات گئے ان کے پاس ایک دہاتی شخص مارک ٹیلر آتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دیتا ہے کافی پریشانی اور سوچ کے بعد وہ گروپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے وہ شخصوں نے ولف کریک سے کئی گھنٹوں دور ایک ویران جگہ میں لے جاتا ہے مائیگو نے اپنے ماضی کی لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہوئے گاڑی ٹھیک کرنے کا بہانہ بناتا ہے اس کا یہ انداز ان لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے اس طرح وہ لوگ ایک ایک کر کے اس شخص کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو جاتے ہیں دی ایگزو کرسٹ 1973 میں ریڈیز ہونے والی فلم دی ایگزو کرسٹ نے پورے امریکہ میں سنسنی پھلا دی یہ فلم امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے ایک تھی دوستو یہ فلم ویلیم پیٹر کے نوول سے بنائی گئی جو ایک سچی کہانی پر مبنی تھا اگاست 1949 میں واشنگٹن پوسٹ نے میری لینڈ میں ایک چودہ سالہ لڑکے کے بارے میں دو کالم شائع کی اخبار میں لکھا گیا تھا کہ لڑکا ایک عجیب و غریب زبان میں کچھ کہے جا رہا تھا اور کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا اس کہانی پر اسی مصنف ویلیم پیٹر نے نوول دی ایگزو کرسٹ لکھا اور بعد میں اس پر یہی فلم بنی دی امیٹی ویلے ہورر تیرہ نومبر 1974 کو تئیس سالہ رونالڈ بوجھ ڈیفیو جونئر نے اپنے پوری خاندان کو قتل کر دیا اسی کے ایک سال بعد ایک لٹس فیملی نے نیو یورک کے شہر امیٹ ویل میں یہ مکان خریدا اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ہولاک واقعات ہونا شروع ہو گئے ناظرین گرامی اس خاندان کے بڑوں جاج لٹس اور کیتھی لٹس نے بتایا کہ ان کے گھر میں حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں جیسے کبھی کبار دواروں سے سبس کیچڑ کا نکلنا سرخ رنگی آگ جیسی آنکھیں اور خاندان کے افراد کو رات کے وقت بستر پر کچھ محسوس ہونا شامل تھے دوستو انیس سو ستتر میں جیانسن نے اس گھر پر ایک نوول لکھا اس کے بعد اس گھر پر کئی فلمیں بنی تو دوستو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ